جیسے کہ آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے ایک دیکھشی ہے اس میں فالسے ہیں جس کو میں نے اُبال لیا اچھی طریقے سے دھوک ہے فالسے کو میں نے اُبالا تقریباً ایک کلو فالسے کے میں شربت بنا رہا ہوں اور اسے آپ بنا کر فریزر کر لیں اور جس قدر گرمی پڑ رہی ہے اس میں جو مہمان ہے گھر کے اخراط ہیں مچھا اللہ بہت خوش ذائقہ اور بھرپور توانائی سے بھرپور تو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فالسے کو اچھی طرح سے دھولیں اور اسے تقریباً دس منٹک اسے بوائل کریں اور بوائل کرنے کے بعد اس طرح سے اگر آپ کے پاس کچھ دوسر طریقہ ہو اسے قدر گرمی پڑ رہا لیں تو فیلحال میرے پاس ابھی یہ طریقہ ہے فالسے کو میں سے ڈھال کر چھننی میں چھننے میں ڈھال کر میں اس طرح سے چمہ سے اس کو قدر کش کر رہا ہوں اور اس کے جو بھی گھتے ہیں وہ اس طرح سے نکل جاتے ہیں اس طرح سے میں نے تقریباً اچھے خاص سے میں نے جمع کر لیے تو فریز کے بعد میں آپ کو اس کا دوسر طرح سے بتاتا ہوں جب تر میں اسے کر لوں اس طرح اس کو اُبالنے کے بعد جو بوائل کے ہوا پانی وہ نہ آئے آپ کے اسے قدر کش کرتے ہیں بس سے پانی سر سے آپ نے چھننے سے نکال لینا ہے اور اس طرح آپ نے اس میں ڈھال دینا ہے دوسرے چھننے میں تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ پانی نہیں آئے گا اور اس میں جو بھی آپ کریں گے جب یہ سے ہم کرتے ہیں تو اسے کرنے کے بعد جو اس کے گدہ آتا ہے گردے اس پر جم جاتے ہیں تو میں اس میں چمس سے اپنے ہاتھ سے اس کو نکال کر اس دیکچی میں ڈال دیتا ہوں اور پھر پلس اس گردے کو دوبارہ میں پانی دال کر دوبارہ میں اس چمس اس کے اوپر اچھی طریقہ سے اس طرح سے میں کرتا رہتا ہوں تاکہ اس کے گردے صحیح سے نکل آئے تو جی میں نے یہ کام کر لیا اس سے اچھے طریقہ سے میں نے اس کے سارے گردے میں نے نکال لیا اب آپ نے کرنا ہے کہ کیونکہ میرے پاس ایک کلو فالسہ ہے ایک کلو فالسے میں میں نے تقریباً دو کپ چینی لینا ہے یا ڈھائی کپ چینی لے کر میں اسے بوائل کروں گا دو گلاس میں اور جب وہ اس کے چینی کا شیرہ بن جائے تو اس فالسے کو چینی کے شیرے میں ڈال دیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی تو تمام دیکھنے والے اس کے طرف میں دوبارہ متوجہ ہونا چاہتا ہوں کہ میں نے فالسے کا کٹو کش کر لیا اس کی گردے نکال لیا وہ تیار اس کے امیزش تو اب میں نے تقریباً دھائی کپ چینی لے اس میں اور پانی اس میں ڈالوں گا تقریباً اس کا جب تک وہ شیرہ نہ بن جائے تو جی میں تقریباً اس میں دھائی کپ پانی ڈالا کیونکہ میرے پاس دو فالسے ہیں وہ ایک کلو اور اس سے تقریباً فالسے کا جو اس کے امیزش جو میرے پاس دائے تقریباً وہ لگ بھگ ایک کلو سے اوپر ہے کیونکہ اسے پانی بھی مکس ہے تو اس حساب سے اب اس میں کیا ہے کہ یہ جب یہ شیرہ بن جائے تو اس میں اس کے ٹیس کو بڑھانے کے لیے اسے تقریباً آپ حسابے ذائقہ آپ کالا نمک ڈالیں اور تقریباً آدھا کپ آپ لیمن جوز ڈالیں اور پھر پیئے کر کے مزہ آ جائے گا اب اس کی تیاری چلی ہے انشاءاللہ جیسے ہوگا وہ کرتا رہا ہوں اب باقی اپنے سبک کو کمتی بنائیں ضرور ہی پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اور بہتر ہی ذائقہ آئے گا یہ چینی میرا تیار ہوگیا چینی کے شیرہ اب میں اس کے بعد یہ جو فالسے میرے پاس تیار ہے اب میں اس کو ڈالوں گا اس میں تو یہ میں نے فالسہ تیار جو قدو کش کر لیا تھا اس کو میں چینی کے آمیں زش میں ڈال دیا ہے جو چینی کے سیرہ تیار کیا تھا اب اس کو مکس اپ کرتے رہیں یہاں تک کہ یہ پانی بن جائے اور اگر آپ کو بہت زیادہ یہ کھڑا لگے تو اس میں پھڑا پانی اور چینی اور کھڑا نمک کا استعمال کر لیں جیسے میں نے کہا پھلے چینی کا شیرہ بنا لیں پھلے آپ کھڑو کا شیرہ فالسے کو اس میں ڈال کر اچھی طرح کہ اس کو آگ میں پکاتے رہیں اور اس میں آدھا کپ آپ لیمن جوز ڈال دیں اور جو کھڑا نمک کا اس پہ ذائقہ تیس کھڑ باس اس میں آپ مکس کرتے کیونکہ اس کا کچھ ذائقہ ہی زبادست ہو جاتا ہے اور اس کو آہاں سبحانہ کیا خوشبو آرہی ہے زبادست اور کلر دیکھیں اور اس طرح جب یہ تیار ہو جائے اس سے آپ تھنڈا کر لیں تھنڈا کر کے کسی شیشی میں شیشی کی بوتل میں یا کوئی بوتل میں آپ اس سے بھر کے رکھ لیں اور جب بھی ضرورت ہو اس میں آپ چار سے پانچ امچ ایک کلاس میں ڈالیں اور پڑپ کے اور تھنڈا پاہیں ڈال کر آپ انجوائی کریں اگر آپ کو اس پہ چینی کم لگے نمک کم لگے کچھ بھی کم لگے تو آپ اس پہ سے ایڈ کر سکتے ہیں اور سبا دس سائقہ دے گا اب یہ مراحل میں انشاءاللہ اس کا آخری آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا جو تین جی ناظرین الحمدللہ ہم نے یہ تیار کر لیا اس کی عام ازیش کو اور اس کو میں تھنڈا کرنے چھوڑ دوں گا میں تو اس کے ساتھ میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں ایک کلو فائد سے گا میں نے شرب کی تیاری کیا اس کو پہلے اچھی تیزت ہویا پھر اس کو دھائی کپ پانی میں اس فاسے کو میں نے اُبالا دس مند تک آنگ میں رکھنے کے بعد سے اُبال کر پھر ٹھنڈا کیا پھر اس سے قدو کش کیا جیسے کہ ویڈیو میں آپ نے دیکھ رہے ہوں گے اور پھر اس کے بعد اس سے دھائی کپ یا تین کپ پانی میں دو دھائی کپ یا تین کپ آپ چینی لے لیں اور اس کو اچھی تک اس کی عام ازیش تیار کر لیں اور پھر اس کے بعد جو قدو کش کیا فاس ہے اس سے اس میں ڈال دیں اور پھر لیمن جو سے آپ آدھا کپ ڈالیں یا ایک کپ ڈالیں آپ کے اپر ہیں اور کالا نمک اس میں ڈالیں اور پھر یمی بیوٹیفول ہوگا آہاں قسم خدا کے مزید آ رہا ہے آپ ضرور ٹرائر کریں